ہلو فرنڈ سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل جاتری افیشل میں آپ کا اس اس سی کانسٹیبل جی ڈی میڈیکل چل رہے ہیں اور میڈیکل کے ساتھ یہ دیکھیں ری میڈیکل ری میڈیکل میں ابھی ٹائم دیا جا رہا ہے کینڈیڈیٹس کو کہ ایک دن بعد آنا آپ یا دو دن کا بھی سمیں مل رہا ہے کچھ جگہ ری سیڈول ہو رہا ہے جس میں کینڈیڈیٹس جب سنٹر پہ جاتے ہیں اس کے بعد ان کو دو سے تین دن بعد کا سمیں دیا جاتا ہے تو یہاں پر دیکھیں ابھی تا ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ یدی آپ کو ری میڈیکل مل رہا ہے تو گھوڑانا نہیں ری میڈیکل بھی آپ کے بھڑتے پرگریہ کا ایک حصہ ہے ایسا نہیں سوچنا کہ میرا تو چار پوائنٹ بن گیا میرا دوست کو تو ایک ہی پوائنٹ بنا ہے یا یہ پوائنٹ میرا کیوں بن گیا یہ پوائنٹ مجھے نہیں ہے میں تو بالکل نارمل ہو میں نے چیک کروایا تھا کمپلیٹ پری میڈیکل چیک اپ بھی کروایا چاہے ہمارے پاس کروایا ہو کہیں اور کروایا ہو اس میں تو مجھے یہ پوائنٹ نہیں بتایا اس کے باوجود بھی مجھے کیسے پوائنٹ مل گیا یا میں نے کہیں دوسری جگہ میں پچھلی بار کہیں بھڑتی میں فٹ ہو گیا تھا تو مجھے کیسے پوائنٹ مل گیا ایسے بہت سارے سوال ہیں آپ کے تو دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو ایک یہ سرٹیفیکٹ دکھاتے ہیں چھبیس نو کا یہ سرٹیفیکٹ ہے اور ان کا یہ ہے گروپ سینٹر ناکپور مہراشترا سی آر بی ایس ڈیویٹیڈ نیزل سیپٹم ڈی این ایس کا ان کا پوائنٹ بنا ہے جس میں کسی طرح کا مائلڈ موڈریٹ نہیں لکھا میڈیکل افسر کو ڈاؤٹ لگا ڈی این ایس پوائنٹ بنا دیا دوسرا ہے ڈیفیکٹیو کلر ویجن تیسرا ہے جینو والگم اب جینو والگم کیا ہے نوکن اس کو نومل ہے میرا کہ یہ پوائنٹ نہیں سمجھا یہ ہے کیا تو یہ ہے نوکنی چوتھا کیا ہے چوتھا ہے بائی لٹرل تو کیو بیٹرس والگس آپ کا کیرنگ اینگل وہ پندرہ ڈگری سے اوپر بتا رہے ہیں یہ دس سے پندرہ فٹ کیا جا رہا ہے دس سے نیچے بھی پرابلم ہو رہی ہے پندرہ سے اوپر بھی پوائنٹ بن رہا ہے یہ چار پوائنٹ بن گئے تو کیا میں فٹ ہو سکتا ہوں اب دیکھیں ان کا ایک ڈاؤٹ اور ہے کہ میرا تو کلر ویجن تو میرا نہیں ہے میں نے تھوڑی سی گلتی کر دی تھی وہاں پہ گلتی کیا وہ گلتی بھی آپ کو بتا دیتے ہیں آپ لوگ جو کومن مستیک کر رہے ہیں وہاں پہ کہ جب آپ کا میڈیکل ہو رہا ہوتا ہے آپ کو کتنے پلیٹس پڑھائی جاتے ہیں وہ ہی بتا دیتے ہیں آپ کو مشکل سے پانچ یا سات پلیٹ آپ کو پڑھنے کے لئے کہا جاتے ہیں اب پانچ یا سات پلیٹ آپ اچھے سے پڑھ دیئے جس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو وہ سب سے پہلا بارہ ہی ہوتا ہے جو آپ کو بتا جاتا ہے یہ کیا ہے بارہ آپ کو نہیں سمجھائے تو وہ بتا دیتے ہیں یہ بارہ ہے اس کے بعد دو یا تین جو ہے وہ آپ کو سنکھائیں پڑھائی جاتی ہیں اور ایک آپ کو پیٹن پڑھائی جاتا ہے اور ایک کھالی پلیٹ باز اتنا ہی کام ہوتا ہے تو تین چار پانچ ایک یہ اب اس میں یہ دیا آپ نے تھوڑا سا بھی دیکھی آپ نے غلط پڑھ دیا تو اس تیتی میں کیا ہوتا کہ آپ کو دو تین پلیٹ اور بڑھ جاتی ہیں اور کنفیج کرنے کی کوشش آپ کو کی جاتی ہے اس تیتی میں آپ کا ری میڈیکل ملنا تیہ اب کونسا کلر پرسپشن چاہیے آپ کو آپ کو جائیے سی پی تھری اور آپ پرانت کیا ہوتا ہے کہ آپ سی پی فور ہو جاتے ہیں دو تین پلیٹ آپ نے غلط پڑھ دیا دیکھئے جیسے یہ جو پلیٹ آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ ہے بلینک بلینک کی پہچان کیا ہے جو ہمارا کورس ہے اس میں بھی یہ چیز آپ کو بتائی ہے کہ سکن کیسی ہے براؤن سکن ہے تو وہ بلینک ہے اس میں لائٹ گرین ڈارک گرین ریڈ یلو یہ اس طریقے سے وہ سکھانے کی کوشش کی گئی ہے تو جن ہمارے ساتھیوں کا پرابلم ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر بلینک نہیں بتا کے وہ اس گرین لائن پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو پیٹرن ہو سکتا ہے اب یہ پیٹرن ہوگا تو یہ تو گرین پر تو یہاں ختم ہو گیا یہاں ختم ہو گیا اس کے بعد تو اورنج سٹارٹ ہو گیا تو براؤن سکن یا براؤن پیچز براؤن جو مٹی کے کلر کے بندو زیادہ ہیں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو سکھانے کی کوشش کی گئی ہے اس میں فرسٹ انسٹانس کیا ہوتا ہے ہمارے پاس بھی کمیڈیٹس آتے ہیں کہ میں نے تو پہلے کبھی نہیں دیکھا یہ اور ترنت کیا ہوتا ہے کہ اس میں بول دیتے ہیں سترہ پھر نہیں نہیں یہ تو پندرہ ہے تو اتنا ٹائم نہیں ملے گا آپ کو سترہ ہے دی آپ نے بول دیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ ڈاؤٹ میں چلے گے اور کلر پاسیپشن آپ کا فور کر دیا جاتا ہے تو ہے کیا یہ سترہ تو اس میں ہے ہی نہیں آپ جن کو پرابلم ہے ان کو یہی چیز ہم سکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سترہ تو ہے ہی نہیں اس میں آپ کو سترہ دکھ رہا ہے تو وہ کیا ہے وہ پندرہ ہے تو یہ پندرہ ہے کس طریقے سے پندرہ ہے دیکھیں ڈیزائن ایسا کیا گیا ہے اس کو کہ پوری دنیا میں کلر بلائنڈنیس کے لیے پورے جو فوجیں ہیں ہماری وہ سب یہی بھوک استعمال کرتے ہیں فوجیں ہی نہیں ریلوے ایئر لائنز انڈرسٹری جہاں بھی اس کی فائر برگیٹ جہاں جہاں اس کی جواد پڑتی ہے وہ سب اسی کا یوز کرتے ہیں پرسٹ انسٹانس اس میں کیا ہوتا ہے کہ تین پڑ دیا تو ٹھیک ہے لیکن آپ نے دی پانچ پڑ دیا تو پرابلم ہو گئی اب یہ پانچ کیسے نظر آتا ہے یہ نیچے والا جو ہے یہ گہرا ہے اور اس کے بعد کیا یہ باز اتنا ہی ریڈ گرین میں پرابلم کر دیتے ہیں اس کو پانچ بول دیا تو پرابلم ہو جاتی ہے اب دیکھیں آپ کو تھوڑا بہت بھی ڈاؤٹ لگتا ہے کہ آپ کلر پرسپشن پور ہو سکتے ہیں پائیو ہے یا پور پائیو بیچ میں ہے یا پور ثری کے بیچ میں ہیں اس تطیق میں آپ کے لئے ہم نے کوشش کی ہے گائٹی موبائل اپلیکیشن پہ پرکٹس کہ کیسے آپ کو پرکٹس کرنا ہے کیا سیکھنا ہے آپ کو سکن یا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کے بعد اندر جو ہے وہ کیا ہے کہ لال اور ہڑا ریڈ اور گرین کہ ریڈ سکن ہے تو اندر گرین ڈھونڈنا ہے اور گرین سکن ہے تو اندر ریڈ ڈھونڈنا ہے یہی برین موپنگ ہے جب بہت ہی نومینل پرائس میں آپ کے لئے گائٹی موبائل اپلیکیشن مل جائے گا آپ گھر پہ اپنا پرکٹس کر سکتے ہیں لنک اپلیکیشن کا دیسکرشن میں دیا ہے وہ کر لیجئے اور پھر کہنا چاہوں گا کہ ری میڈیکل مل رہا ہے تو گھبرانے کی جوڑت نہیں ہے ری میڈیکل آپ کو کلر بلینڈنے سے مل گیا اس کے بعد بھی تین دن میں بھی یہ آپ کے لئے فائدہ مند ہو جائے گا دو دن بھی مل رہا ہے تو بھی آپ کا فائدہ ہو جائے گا تو بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ جائیں